بی جے پی نے لوگ صفحہ چناؤں کے لیے اپنے ایک سو پچانوے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے مدھر پردیش میں اس میں چوبیس ناموں کا اعلان ہوا ہے مدھر پردیش میں کوئل انتیس لوگ صفحہ سیٹیں ہیں اور جس میں سے پچھلی دفعہ بی جے پی نے اٹھائی سیٹیں جیتی تھی ماتر ایک چھندوارا کی سیٹ کانگرس کے خاتر میں گئی تھی لیکن یہ جو چوبیس ناموں کا اعلان ہوا ہے مانا جا رہا تھا کہ چھندوارا میں شاید نتھن شاہ کوریتری یا بنتی سہو ان میں سے کچھ نام اور بھی ہیں جن کو پہلے موقع دیا جا سکتا ہے لیکن شاید پھگن سنگھ کو لستے کو بھی یہی سے اتارا جا سکتا ہے لیکن پھگن سنگھ کو لستے کو واپس بگل والی سیٹ سے جگہ مل گئی ہو اور چھندوارا کے نام کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا ہے یہ اپنے آپ میں اچرج بھرا ہے دوسری سب سے بڑی بات دھائی مہینے پہلے لگ بھگ پور مکہ منتری شیوریات سنگھ چوہان کو اس بار گدی نہیں ملی تھی ساڑھے سولہ سال تک وہ مدھ پردیش کے مکہ منتری رہے اس جیت میں بھی اہم بھومکہ نبھائی لیکن اس بار انہیں گدی نہیں ملی تو تب سے ایک قیاس لگ رہے تھے کہ شاید وہ دلی کی راجنیت میں جائیں گے اور اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ وہ دلی کی راجنیت میں ہی جائیں گے ویدشا کی سیٹ جسے انہوں نے کئی بار جیتا ہے اور کئی سالوں سے کئی دشکوں سے یہ بی جے پی کا ایک مضبوط گڑھ رہا ہے وہیں سے شیوریات سنگھ چوہان اتریں گے یہ ان آٹھ ویدھان صفحہ سیٹوں کو ملا کر ہے جہاں بودھنی یعنی جو شیوریات سنگھ چوہان کا گرہ گاؤں بھی ہے اور ساتھی ساتھ جو چوبیس لوگوں کی لسٹ ہے اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ شیوریات سنگھ چوہان مدر پردیش کی راجنیت میں کمزور ہو گئے ہیں یا اتنی بھومکہ ان کی نہیں رہی ہے تو چوبیس ناموں میں سے کم سے کم دس نام یا لگ بھا کہہ لیجے آدھے نام ایسے ہیں پچاس ویسد نام ایسے ہیں جو شیوریات سنگھ یا ان کی قریبیوں کو ٹکٹ ملا ہے بھوپال سے تو پرگیا سنگھ تھاکر کو ہٹا کر ان کے بہت پران امتر رہے اور پورو مہاپور آلوک شرمہ جو بھوپال اتر سے حال میں ہی ویدان سبا چناؤ ہا رہے ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے ساتھی ساتھ جو انیتہ ناغر چوہان ہے ان کو موقع دیا گیا ہے جو یہاں پر ون منتری ہیں ان کی پتنی ہے رتلام جھابوا سے اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے جو ٹکٹ ہیں سانسدوں کے وہ شیوریات سنگھ چوہان کے قریبیوں کو ہی دیے گئے ہیں جو پورو کرشی منتری ہیں ناریند سنگھ تومر مورینہ سے لے کر گوالیر تک ان کے لوگوں کی چھاپ آپ کو دیکھ سکتی ہے ویسے مورینہ سے پورو گریہ منتری ڈاکٹر ناروتم مشر کا نام بھی پربل دعویداروں میں سے ایک تھالے گا ان کو ٹکٹ نہیں ملا گوالیر سے بھرسنگھ کشواہ جو پورو منتری تھے حال میں ہی چناؤ ہا رہے ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے اور اس طرح سے کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر جو قدعور نیتا ہیں ان کی قریبیوں کو ملا ہے پانچ سیٹوں کو ہولڈ کیا گیا ہے جس میں ایسے ان دور کی سیٹ بھی پربک ہے جہاں دیش کے اکلوت سندھی سانسد شنکر للوانی آتے ہیں اب بات یہ چل رہی کہ وہاں سے شاید کسی مہلہ امیدوار کے نام کو آگے کیا جائے بالا گھاٹ میں پورو منتری جو گوری شنکر بسین ہے اور ڈھال سنگ بسین ان کے بیچ میں تھوڑی رسا کشی چلی اور اس لیے وہ سیٹ بھی ہولڈ پر ہے اس کے علاوہ کچھ اور سیٹیں ہیں جن کو ہولڈ پر ڈال دیا گیا ہے اگر آپ پوری سلسلوار طریقے سے دیکھیں تو ان چوبیس نام میں سے آپ پائیں گے کہ جو آٹھ نام ہیں وہ او بی سی ورگ سے آتے ہیں پانچ برہمن چہروں کو بھی آگے کیا گیا ہے اور چار مہلاؤں کو ابھی تک ٹکٹ ملا ہے یہ لگ بھگ اسی طرز پر ہے جیسے پچھلے دفعے بی جے پی نے ٹکٹ مہلاؤں کو دیئے تھے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جن پانچ سیٹوں کو رکھ کر رکھا گیا ہے اس میں سے کچھ اور مہلہ امیدواروں کو دعوی داری دی جائے ایک اور پرمکنام جوتر عدد سندیہ کا جنہیں گناہ سے ٹکٹ ملا ہے جو کے پی آدب تھے ان کے پرانے سہی ہوگی جنہوں نے پچھلی دفعہ چناؤں میں جب جوتر عدد سندیہ کانگریس سے لڑے تھے اور وہ بی جے پی سے تو جوتر عدد سندیہ کو انہوں نے شکست دی تھی لیکن یہاں پر چونکہ یادووں کا ایک طرح سے ورچسپ ہے لگ بھگ تین لاکھ کے قریب یادو ووٹر ہیں تو اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کی پی یادو اگلا قدم ان کا کیا ہوتا ہے ان کے علاوہ جو اگر آپ دیکھیں تو کسان مورچہ کے پرمک ہیں درشن سنگھ چودھری یہ بھی شیورا سنگھ چوہان کے قریبی ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے روڈ مل ناغر اور جو شیورا سنگھ چوہان کی جیسے میں کہہ رہا تھا جو پرگیا سنگھ تھاکور کی پی یادو راج بہادر سنگھ ویویک شیجوالکر گوالیر سے اور گمان سنگھ ڈامور ردلام جھابوا سے ایسے رمکاند بھارگو جن کا ویدیشہ سے ٹکٹ کٹا ہے وہاں شیورا سنگھ چوہان کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو ایسے لگ بھگ پانچ سانسد ہیں جو اس لسٹ میں کم سے کم ان کا ٹکٹ کٹ گیا ہے اور تیرہ موجودہ سانسدوں کو واپس سے ٹکٹ میں دیا گیا ہے جس میں ویریندر کھٹیگ بھی ہیں وہ مدھ پردیش کے سانسدوں میں سب سے انبھاوی ہو جائیں گے کہ آٹھویں دفعے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے ساتھ بار سانسد رہے کیندر میں منتری بھی ہیں پھگن سنگھ کو لستے کو بھی چنانہ ہارنے کے باوجود دوبارہ سے موقع دیا گیا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ کچھ محلہ امیدواروں پر واپس بھروسہ جتایا گیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور محلہ امیدواروں کو موقع ملے جس میں ہیمادری سنگھ سندھیا رائے انیتا ناغر سنگھ چوہان اور لطا بانکھےڑے شامل ہیں یہ بھی شیورا سنگھ چوہان کی قریبی ہیں اور کموں بیش آپ دیکھیں گے تو اس پوری لسٹ میں آپ کو ایک چھاپ دکھے گی اور وہ چھاپ ہے پور مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کی اب ان چناؤں میں ویدیشہ سے وہ جیتتے ہیں جیتنے کے بعد اگر ان کی کیا بھومیگا ہوتی ہے یہ سب کچھ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا بی جے پی کی راجنیت میں اور جن پانچ سیٹوں کو ہولڈ پر رکھا گیا ہے کیا اس میں سے کچھ چونکانے والے نام آنے والے دنوں میں آ سکتے ہیں یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا بھوپال سے انراغ دواری اینڈی ٹی وی